بڑے بڑے گناہگار بھی جب وہ جانم میں وہ فسے ہوں گے نا تو بعض حدیثوں پاک کے اندر موجود ہے جبریل جا کر ان کے کان میں کہیں گے کہ حضور کا نام لو وہ جانم میں جانے کے بعد حضور کا نام بھول چکے ہوں گے جبریل ان کو یاد کرائیں گے تو پھر جب حضور کا نام لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہا کیا چاہتے ہو کہا یا اللہ رہائی دے دے فرمایا چلو پھر رہائی دے تو حضرت ربیہ جب حضور نے فرمایا اصل تو انہوں نے کیا مانگا اصلوں کا مرافقہ تگفل جنہ حضور جنت میں آپ کی غلامی چاہیے فرمایا اوہ غیر ازالک بس یہی مانگنا تھا جو مانگ لیا اور کوئی جو حضرت زیاد بن سکن میدان عوض میں زخموں سے چور چور ہو گئے میرے آقا و مولا نے فرمایا ان کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت زیاد بن سکن کو لایا گیا تو انہوں نے اپنا چہرہ اٹھا کر حضور کے پاؤں مبارک پر رکھ دیا اور اخصار حضور کے پاؤں پر رکھ کر میرے آقا نے فرمایا زیاد کوئی آخری وسیعت بتاؤ کوئی بات کر جاؤ دنیا سے جاتے ہوئے تو حضرت زیاد نے اپنی آنکھیں حضور کے چہرہ انور کی طرف کی عرض کی منم و حمی تمنا کہ باوقت چانس پردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں گا یہی تمنا اور ان کی روح پرواز کر گئی آپ کا رخصار حضور کے پاؤں مبارت پر تھا اسی دوران آپ کی روح پرواز کر گئی وہ تو گوہ جو تھی گوہ لمبی اس کو ایک شکاری شکار کر کے لایا اور رسول اللہ کے سامنے پھینک دی عرض کی کہ آپ آسمان اور جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھے نہیں یہ گوہ گوائی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا دیاتی ایک شکار کر کے لایا تو میرے آقا نے فرمایا یاد اپو من تابدو فرمایا گوہ کس کی عبادت کرتی ہے کہا اللہ ذی عرشو فی السما وفی الارد سلطانہو وفی البحر سبیلو وفی الجنت رحمتو وفی النار قابو گوہ کو پتا تھا کہ جنت اس کی رحمت کا مذر ہے اور جہنم اس کے غزب کا مذر ہے وہ جنگل کی گوہ جو ہے اس کو بھی پتا تھا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے تجھے نہیں پتا جنت کس کو کہتے ہیں اور دوزخ کس کو کہتے ہیں گوہ کہنے لگی جنت اس کی رحمت کا مذر جہنم اس کے غزب کا مذر سمندروں میں اس نے اپنی مخلوق کے راستے بنائے زمین و آسمان کا وہ خالق اور مالک ہے تو حضور نے فرمایا یاد اپو ایتے ہو گئی توحید یاد اپو منانا منانا حضور نے فرمایا یہ تو توحید ہو گئی بتا میں کون ہوں میں کون ہوں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں ان کو سالانہ ختم نبوت کا انفرنس سے کر کے بتانا پڑتی ہے ان کو بھی مرزائیوں کا مسئلہ ہے ان کو سمجھ نہیں آیا لکھا سلام امن گو تیرے ہوتے بھی حضور نے فرمایا یاد اپو منانا لایا بھی مخالف یہ نہیں کہ وہ صحابی ہوتے تو آپ کہہ سکتے ہیں رستے میں وہ توحید رسالت پڑھاتے آئے کافر لایا اور حضور کے سامنے پھینک کر کہنے لگا یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضور نے فرمایا یاد اپو منانا فرمایا آپ بتا گو میں کونوں کیا ہوں جی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ توجہ تو گو کیا کہنے لگی انتا رسول رب العالمین و خاتم النبی آپ سارے جو آنا دے بھی رسول ہوتے و خاتم النبی آخر تو انہیں گل کے کی دی قد افلاح من صدق قاوہ قد خواب من قذب قاقا حضور میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ امت تک کامیاب وہی ہوگا جو آپ کے پیچھے چلے گا اور جو آپ سے ہٹ گیا وہ زلیل ہو گیا یہ گو نے بات کی میں تو صرف رویت بیان کر رہا جنگل کی گو کو بھی پتا ہو کہ ان کے پیچھے چلنا کامیابی ہے موسیقی